تنہائی میں گناہ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اب اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی ایسی تنہائی سے ہی بچے گی جس کے اندر گناہ میں پڑتا ہے لہذا اگر زیادہ سے زیادہ وہ ایسی جگہ رہے گا کہ جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا ہے تو پھر وہ ان چیزوں سے بچے گا اس کی سمپل مثال سمجھ لیں ایک آدمی موبائل کے اندر غلط چیز دیکھتا ہے وہ غلط تب ہی دیکھتا ہے جب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور اگر وہ کسی دو چار محذب اور معذز آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہو یا ماں باپ کے ساتھ بیٹھا ہو تو پھر نہیں دیکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اپنی وہ چیز دوسروں کے لیے اتنا اوپن رکھے گا تو خودی گناہ سے بچ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ خدا کا خوف ہوتا ہے اور موت کی فکر ہوتی بندہ موت کو یاد کرے تو اس کے بعد اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر موبائل ہے یا اس طرح کی جو ڈیوائسز ہوتی ہیں تو اس کے اوپر جو اوپن کا ہے نا وہ اس کا موت کا وہ ٹائٹل لگا لے اس کے اوپر اسی طرح جو اس کا پاسورڈ ہے نا وہ بھی موت کے ساتھ والا کر دے کہ تجھے مرنا ہے تجھے مر کے حساب دینا ہے موت آنی ہے ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے یعنی کہ اس طرح کی جو ورڈنگ ہے کہ جس میں موت اور آخرت کا حساب آئے تو اب ہوگا یہ کہ گناہ کے لیے بھی اگر موبائل کھولا یا ڈیوائس کھولی اور اس کا پاسورڈ یہ لگایا کہ مر کے تجھے خدا کو حساب دینا ہے تو اب لادمی بات ہے کہ بندہ مسلمان ہے تو یہ چیز اس پر اثر کرتی ہے یہ اس کو فائدہ دیتی ہے